السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کیا ہم گھر میں مچھلی بلی بکری توتہ یعنی کوئی بھی پرندہ پال سکتے ہیں یا ہم گھر میں کس طرح کے یعنی جانور پال سکتے ہیں اور کون سے جانور نہیں پال سکتے شریع احکام سے آپ کو آج بتایا جائے گا ویڈیو کو مکمل سنیں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے مسئلے کی سمجھ آ جائے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سے گزارش ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کریں ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے مل سکے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں شریع احکام میں بعض جانوروں کو رکھنے اور ان کی پرورش کرنے کی نہیں آئی ہے مثلا کتہ اور خنزیر کیونکہ اسے رکھنے میں کئی قسم کے نقصانات ہیں جن میں سے ہو سکتا ہے بعض کا علم ہمیں ہو اور بعض کا علم ہمیں نہ ہو لیکن جن جانوروں کو رکھنا شریعت نے منع نہیں کیا تو انہیں رکھنے میں کوئی حرج نہیں سنت نبویہ سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے زیبائش اور رکھوالی اور مباہ قسم کے کھیل اور دل بہلانے کے لیے مباہ جانوروں رکھے ہوئے تھے جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ ان کے چھوٹے بھائی کے پاس ایک چڑیا تھی جس سے وہ کھیلا کرتے تھے اس کی وہ چڑیا مر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غمگین دیکھا تو اس کا دل بہلانے لگے جو اس چھوٹے سے پرندے کو رکھنے کی رضا مندی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو میں نغیر نے کیا کیا اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت بلی کی وجہ سے آگ میں داخل ہو گئی اس نے اسے بان دیا اور کچھ بھی کھانے کو نہ دیا اور نہ ہی اسے چھوڑا وہ زمین کے کیڑے وغیرہ کھالے تو اس حدیث سے یہ سمجھاتی ہے کہ اگر اس عورت نے اس بلی کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا تو وہ مر گئی اگر کچھ دیا ہوتا تو وہ نہ مرتی وہ اس وعید سے نجات پا جاتی یعنی عورت کی وجہ سے جو بلی مر گئی وہ نہ مرتی اور کہا جاتا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت بھی اسی لیے پڑی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک بلی رکھا کرتے تھے لہذا مباہ اور جائز حیوانوں کی ضروریات پوری اور ان کی دیکھ بال کرتے ہوئے پار رکھنا جائز اور مباہ امور میں سے ہے بلکہ ہو سکتا ہے عجر و ثواب میں بھی شامل ہو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ہر جاندار اور زی روب میں عجر و ثواب ہے لیکن جب اس کا خیال نہ رکھا جائے تو اس کی دیکھ بال نہ ہو تو یہ گناہ اور معصیت کے باب میں بھی داخل ہوگا اور یہ آگ کی وعید میں شامل ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں عورت نے بلی کی دیکھ بال نہ کی اور اس کا خیال نہ رکھا تو وہ مر گئی اس لیے لہذا کوئی بھی آپ لوگ جاندار جانور رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی دیکھ بال اچھے طریقے سے کریں اسلام نے عورت اور جانوروں اور ملازمین اور مالکوں وغیرہ کے سارے حقوق کا خیال رکھنے کا اعلان کیا ہے بلکہ مخلوق کے حقوق وغیرہ کیا ہیں اسے بھی بیان کیا ہے یہاں ہم یہ بھی تنبیہ کریں گے کہ حیوان اور جانوروں سے زیادہ انسانوں بشر کے حقوق کا خیال رکھنا زیادہ اولہ اور افضل ہے اور اس میں عجر و ثواب بھی زیادہ ہے آگ سے بج جاؤ اگرچہ آدھی خجور خرج کر کے ہی اور ایک حدیث میں فرمان نبوی ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں اس طرح ہوگا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا یعنی اپنی جو انگوٹھے کے ساتھ دو انگلیاں ہیں ان انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا کہ اس کے علاوہ بھی کئی ایک حدیث ہیں جن میں حقوق بیان کیے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح یہ جو دو انگلیاں ساتھ جڑی ہوئی ہیں ملی ہوئی ہیں کیا مت کے روز میں اور وہ شخص اس طرح ہوں گے اس کے علاوہ بھی کئی ایک حدیث ہیں جن میں حقوق بیان کیے گئے ہیں تو اس بنا پر آپ کے لئے خوبصورتی والی مچھلیاں جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے وہ رکھنی جائز ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی دیکھ بال کرنا ہوگی اور انہیں خلاق کرنے والے اسباب سے بچنا ہوگا بعض اہل علم نے پالتو جانوروں کے رکھنے اور نہ رکھنے میں ان کی قید اور آزادی کو بھی بنیاد بنایا ہے یعنی ان اہل علم کے نزدیک وہ پالتو جانور رکھا جا سکتا ہے جس کا رکھنا مباہ ہو شرط یہ ہے کہ ان کو قید نہ کیا جگیا جیسا کہ بلی مروحی کبوتر وغیرہ جو آزاد اور کھولے بھی پھرتے ہیں اور خود ہی اپنے دربے یا پنجرے وغیرہ میں آزاد مرضی سے واپس بھی جات جائیں اور نکل بھی آئیں لیکن اس طرح کے جانور رکھنا جائز ہیں اگر اس طرح کے جانوروں کو قید کر کے رکھا جائے تو یہ جائز نہیں ہے